اتراولاوہ تلسیپور کا مکھیالے سے کٹا سمپرک نمشکار آداب دوستو میں ہوں عارف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سراوستی ٹوڈی نیوز بتا دے کی رابطی ندی ہوا پہاڑی نالے افان کے بیچ لگاتار بارش نے لوگوں کی زندگی مسکل میں ڈال دی ہے رابطی ندی خطرے کے نشان سے 145 سینٹی میٹر اوپر بہر رہی ہے ندی کا جل اسٹر خطرے کے نشان سے 104.620 میٹر کے سپیچھا 106.70 میٹر پر اسٹیت ہے بار کے چلتے تلسیپور اوہ اتراولا تحصیل کا جلہ مکھیالے سے سمپر کٹ گیا ہے گونڈا گورکپور ریلوے ٹریک پر پانی آ جانے سے ٹرینوں کا آواغ گون روک دیا گیا ہے سہر سے لے کر قریب پانسو گاؤں بار کے پانی سے گھر گئے ہیں ان میں سے دو سو گاؤں تو ٹاپو بن گئے ہیں بار سے زلے کی قریب سات لاکھ آبادی پروابیت ہے بار پیڑتوں کے سمجھ بھوجنو اور پانی کا سنکٹ اتپن ہو گیا ہے دانوہ گننی کی ڈیڑھ لاکھ ہیکٹیر فصل بار کے پانی میں ڈوب گئی ہے بار گرست علاقوں میں فسے لوگوں کو نکالنے کے لیے اینڈی آری ایپ تتہا ایس ڈی آری ایپ کی کئی ٹیمیں راہت و بچاؤ کاری میں جھٹی ہیں نیشنل ہائیوے سات سو تیس تتہا بلرام پور اترولہ اسٹیٹ ہائیوے پر پانی آ جانے کے کارل چھوٹے بڑے واہنوں کا آواغ گون بند کر دیا گیا ہے ان مارگوں پر دونوں طرف گاڑیوں کی لمبی کتارے لگی ہوئی ہیں تلسی پور تحصیل چھتر میں آواغ گون تھپ ہونے سے لوگوں کا باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے اس سے دونوں تحصیلوں کی قریب پندرہ لاکھ آبادی کا زلہ مکھیالے سے سمپر کٹ گیا ہے دونوں تحصیلوں میں آواغ سکھ وستوں کے ساتھ ساتھ پیٹرول ڈیجل کی بھی کمی ہونے لگی ہے گونڈا سے گورکپور ریلیوے لائن کے پل سنکھیا ایک سو ونچاس گی جہوا کواپور اسٹیشن کے بیچ ٹریک پر پانی آ گیا ہے بلگامپور کے اسٹیشن ادیچک پور سوتم نے بتایا کہ سوموہ دوپہر دو بچ کر پائتالیس بجے سے ٹرینوں کا آواغ گمن روک دیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ اس ٹرین میں پرت دن قریب دو درجن یاتری ہوا مالواہک ٹرینیں سنچاریت ہوتی تھیں ٹرینوں کا آواغ گمن روکنے سے قریب پندرہ لاکھ آبادی پروابط ہو سکتی ہے بلگامپور رابطی ندی وہاں پہاڑی نالوں میں افان کے بھی لگاتار بارس نے لوگوں کی جندگی مسکل میں ڈال دی ہے بلگامپور سہر کے آدھے حصے کے ساتھ ساتھ زلے کے قریب پانسو گاؤں کی بجلی پانچ دن سے ٹھپ ہے اس سے لوگ انہیرے میں رہنے کو بیوس ہیں باڑھ کے چلتے باہر بھی نہ نکل پانے سے لوگ مومبتی بھی نہیں خرید پا رہے ہیں تمام گھروں میں اوصح سامان نہ ہونے سے چولہ بھی نہیں جل پا رہا ہے بلگامپور ڈیپو کی کارشالہ میں پانی بھر بھرنے کے کارڑ یہاں پر پیٹرول پمپ کے ٹینک میں پانی چلا گیا ہے یہ آریم ویکے ورما نے بتایا کہ ڈیپو کی گاڑیوں کو باہر کے پیٹرول پمپ سے ڈیجل دیا جا رہا ہے کارشالہ کے اس ٹینک میں قریب چھے ہزار لیٹر ڈیجل ریجل رکھا گیا تھا ٹینک میں پانی چلا جانے سے سارا ڈیجل برباد ہو گیا ہے ڈیجل پانی کے اوپر تہرتا رہتا ہے رابطی ندی کی باڑھ کے چلتے جلے کے قریب پچھتر ہزار کسان پروابیت ہوئے ہیں ان کسانوں کی قریب ڈیڑھ لاکھ ہیکٹیر گنے و دھان کی فصل برباد ہو گئی ہے کھیتوں میں پانی بھرنے کے ساتھ ہی باڑھ میں بہکر آئی ریت بھی فصل پر جمع ہو گئی ہے کسان اکبال جیٹو چکنے رام پھیران سیو رام ایلیاس آج نے بتایا کہ دھان تتا گنے میں لگی پوری لاغت باڑھ میں دوب گئی ہے باڑھ کے چلتے روی کی فصل بھی پروابیت ہو رہی ہے سرسوہ مسور کی بہائی نہیں ہو پائے گی سرد کالین گنے کی بہائی میں بھی ویلم ہو گیا ہے گاؤں میں پانی بھرنے سے لوگ چھت تتھا سڑکوں پر رہنے کے لیے ویباس ہے کٹرا سنکر نگر بھیک پور خموہ چور گر چاہی رہرا سونار ساہیت قریب دو سو گاؤں کے لوگ گھروں کے چھتوں پر سرد لینے کو ویوس ہے بارس ہونے کے چلتے ہی ان لوگوں کو بھیگنا بھی پڑ رہا ہے کٹرا سنکر نگر نیواسی مولانا اکبال جاویدر سعید ناجم استیعاق و انسائر احمد نے بتایا کی بار کے چلتے گاؤں کے قریب بیس ہزار آبادی پروابیت ہیں گاؤں میں راحت ساماغری پہنچانے کے نام پر خانہ پورتی کی جا رہی ہے پالی تھین میں پانچ پوری ہوا آلو کی سبجی دی جا رہی ہے گھروں کے نالے نلوہ ٹلو پمپ بار کے پانی میں ڈوب گئے ہیں ایسے میں لوگوں کے سمچ پیجل کا سنکٹ بھی اتپن ہو گیا ہے بار پیری دھرم پرکا شیوکمار منوز جاوید حسن ارپان آج نے بتایا کی پر ساسن کے شبی سیو جی نمبر بی ایسنل کے ہے جی بی ایسنل کا نیٹورک تین دن سے بند رہنے کے بعد آیا بھی تو پھون نہیں مل پا رہا ہے افسروں کے سیو جی نمبر پر فون ہی نہیں لگ پا رہا ہے اگر فون لگتا بھی ہے تو کال نسیب نہیں ہوتی ہے اس سے بار پیریت پریشان ہے بار پیریتوں نے ادھکاریوں کے سیو جی نمبر کے علاوہ ان نیٹورک کے نیجی نمبر پر بھی سورجنک کیے جانے کی مانگ کی ہے جلہ مکھیالے استھیت نیائلے کلیکٹریت بکاز بھون ایس پی آفیس تتھا سادر تحصیل کے دفتروں میں قریب پانچ فٹ تک پانی بھر گیا ہے افسر و کرمچاری اپنے کاریالے تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں کاریالے پہنچنے کے لیے لوگوں کو ناو کا سہارا لینا پڑا رہا ہے ایسے میں دفتروں میں رکھے سرکاری اپنے کو بچانے بچانا جمعے داروں کے لیے چنوٹی بن گیا ہے ایس پی آفیس میں سوموار صبح پانی بھرنے کے کار اور کچھ کرمچاری اپنے کی جدو جہد میں جھٹے رہے دیوی پاتن کے منڈلا یوگت یمپی اگروال تتا دی آئی جی یوکے اگروال نے ربیوار کو بلانپور پہنچ کر بار پروابی چھتروں کا دورہ کیا راہتوہ بچاؤکاری کا جاجہ بھی لیا ڈی ایم ڈاکٹر مہندر کمار نے بتایا کہ راہتوہ بچاؤکاریوں کے لیے تینوں تحصیلوں کو کئی سیکٹروں میں باٹا گیا ہے سبھی سیکٹروں میں راجشو و پولیس ادھکاری کو ڈیوٹی لگائی گئی ہے لوگوں کو لنچ پیکٹ, میڈکل, کیٹ, چنہ, گڑ لیاوہ پینے کا پانی پہنچایا جا رہا ہے راہتوہ بچاؤکاری میں ڈی آری اپ کی ایک تتھا ایس ڈی آری اپ کی چار ٹی میں لگائی گئی ہیں ڈی آری اپ کی ایک تتھا ڈی آری اپ کی ایک تتھا ڈی آری اپ کی تتھا